اسلام علیکم ناظرین انسار اباسی لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ عمران خان کے پوکل پرسن برائٹ ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد کو ہدایات دے رہی ہیں کہ مخالفین کے خلاف غداری کا بیانیاں بنائیں مبینہ آڈیو میں وہ کہتی سنی جا سکتی ہیں کہ علیم خان اور دیگر میرے اور خان صاحب کے بارے میں باتیں کریں گے فرا کے خلاف بھی بولیں گے سب کو غداری سے جوڑ دیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی خط اور روس کا معاملہ اٹھانا ہے اسے نیچے نہیں آنے دینا لیک آڈیو میں مبینہ طور پر بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ غداری کا ہیش ٹیک چلانا ہے مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیب تھا پر ایک ہفتے سے بلکل ایکٹیب نہیں ایسا کیوں ہے آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیب ہونا چاہیے تھا مبینہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ علیم خان اور اس جیسے دیگر اور لوگ میرے اور خان صاحب کے بارے میں باتیں کریں گے انہوں نے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے میرے ساتھ جو بچی فرہ ہوتی ہے اس کے خلاف بھی بولیں گے اتنا گند ڈالیں گے اور لوگوں کی گوائیاں بھی دیں گے لیکن آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا بلکہ ان سب کو غداری کے ساتھ لنگ کر دینا ہے آڈیو میں بشرا بی بی مزید کہتی سنائی دے رہی ہیں کہ علیم خان اور باقی سب جو بولیں گے وہ سب پلاننگ کے تحت ہے آپ نے ان کو غداری کے ساتھ لنگ کر دینا ہے آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کا معاملہ اٹھانا ہے کہ وہ خط صحیح ہے یہ غداری کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب یہ سارا آپ کو پتہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آج آپ نے روس کا معاملہ اٹھانا ہے اور اس معاملے کو نیچے نہیں آنے دینا ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ خان اور ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے خبروں کے مطابق تحریک انصاف کے ذرائع نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے آڈیو کو جالی قرار دے دیا ہے اور کہا کہ بشرا بی بی گھرے لو خاتون ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں مجھے کئی ہفتے قبل اس مبینہ آڈیو کی موجودگی کے بارے میں ایک اہم سرکاری ذرائع نے بتا دیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ کس طرح بشرا بی بی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو اپنے مخالفین پر غداری کے الزامات لگانے کی ہدایات دے رہی ہیں ایجنسیوں کے پاس شاید ایسی بہت سی ریکارڈنگز موجود ہیں اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اہم رکن ارسلان خالد کے گھر عظم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد چھاپا بھی مارا گیا تھا جس پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کافی تنقید کی تھی مجھے جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق ایسی کئی آڈیوز ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مقالفین کے ساتھ ساتھ پوجھ اور پوجھ کی عالی قیادت کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں ایک مبین آڈیو تو ایسی بھی ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمہ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کو امریکی مراسلہ کے حوالے دے کر کچھ اس طرح کہتے ہیں لیٹس پلے ویڈ اٹ گشرا بی بی سے متعلق تازہ مبین آڈیو لیگ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اداروں کے خلاف اپنا پروپاگینڈا ختم نہ کیا تو ایسی اور مبین آڈیو سامنے آ سکتی ہیں بدقسمتی سے عمران خان اپنی سیاست کو ایک ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں ان کا واضح نشانہ نیوٹرلز ہیں جبکہ ان کا سوشل میڈیا جینرل باجوا کے خلاف مستقل مہم چلا رہا ہے جس کے پیچھے مبینہ طور پر تحریک انصاف کی قیادت شامل ہے اس بارے میں بھی اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں ایسے ثبوت سامنے بھی آئیں گے کہ نہیں اس کا پتہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ